سوات کے پیکے میں واقعہ ایک ظلہ ہے اس کے حیرت انگیز لینڈسکیپس اور ریڈ ہٹ کارٹیجز کی وجہ سے اسے مشرق کا سویزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے سوات میں بہت سی جھیلیں ویلیز اور دریا موجود ہیں جو اس کی خوبصورتی کی وجہ ہیں آج ہم آپ کو سوات کے دس ایسے مقامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو انتہائی خوبصورت مناظر رکھتے ہیں سوات کا پرجوش اور نمائی مقام وادیہ کلام ہے جو وادیہ سوات سے 99 کلومیٹر دور باقیہ ہے سوات کا دریا بھرپور سبز پہاڑیوں کے ساتھ پوری وادی کو گھیرے ہوئے ہیں وادیہ کلام سیاتی مقام کے طور پر بھی جانی جاتی ہے کلام کے اندر دیکھنے کے لیے بہت سے دلکش اور خوبصورت مقامات ہیں جن میں متلتن، اوشو ویلی، اترور اور گبرال شامل ہیں نمبر ٹو مہودند لیک مہودند لیک سوات کے سب سے دلکش اور زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے یہ کلام کی وادی اوشو میں واقعہ بہت کی خوبصورت جھیل ہے جھیل پر سیاہوں کی توجہ کا مرکز اس کے خوبصورت مناظر فشنگ اور بوٹنگ ہیں نمبر ثری کمرات ویلی کمرات ویلی سوات میں موجود ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے یہ پاکستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے کمرات ویلی خوبصورت درختوں اور گرینڈری سے بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے گرمیوں کے موسم میں بہت سے سیہ اس دلکش وادی کی طرف روک کرتے ہیں نمبر فور مالم جببہ پاکستان میں واحد سکی ریزارٹ کا گھر مالم جببہ وادی سوات کا سب سے مشہور پہاڑی سٹیشن ہے مالم جببہ سکی ریزارٹ میں سکی سلوپ آٹھ سو میٹر ہے جس کی سطح سمندر سے بلندی نو ہزار دو سو فیٹ ہے یہ ریزارٹ جدید سہولیات سے آراستہ ہے جس میں آئی سکیٹنگ رنگز چیئر لیپس سکینگ پلیٹ فارمز ٹیلی فونز اور برف صاف کرنے والے آلات شامل ہیں نمبر فائب کندول لیک ہندو کش پہاڑیوں کی گود میں کندول کی ایک خوبصورت جھیل واقعہ ہے جو ہر سال اپنی خوبصورتی سے ہزاروں سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اگر آپ اس کے دلکش اور خوبصورت موسم سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو گرمیوں میں یہاں کا روح کریں یہ ماہی گیری اور بوٹنگ سے بھی لطف اٹھانے کا بہترین وقت ہے نمبر سیکس بہرین بہرین زلہ سوات کا ایک مشہور پہاڑی علاقہ ہے اس خطے کا نام بہرین رکھا گیا ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں دو مختلف دریاں ملتے ہیں بہرین دریاں درال اور قدرتی حفشاروں کا ایک اندہ نظارہ پیش کرتا ہے یہاں پر درال اور سیدگائی جھیلوں تک ایک دلکش ٹریک کا بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے نمبر سیون مدین مدین سوات کا مشہور پہاڑی سٹیشن ہے یہ وہ پہاڑی سٹیشن ہے جو دریاں سوات کی اصل گلیمر سے لطف اندوز کراتا ہے سیاہوں کو اس جگہ پر پیش کی جانے والی ٹراؤٹ فش کے ساتھ خصوصی سلوک کی وجہ سے مدین جانا پسند ہے جہاں وہ خوشگوار اور تازہ سانس لے سکتے ہیں نمبر ایٹ کٹورا لیک کٹورا لیک جہاز بندہ میڈوز میں واقعہ ایک انتہائی خوبصورت جھیل ہے یہ جھیل سطح سمندر سے گیارہ ہزار پانچ سو فیٹ کی اچائی پر موجود ہے اس جھیل میں پانی اس کے آس پاس موجود گلیشئر سے پگلنے کے سبب آتا ہے کٹورا پشتو زبان میں پیالے کو کہا جاتا ہے اور اس جھیل کا نام کٹورا اسی لئے رکھا گیا تھا کیونکہ اس کی شیف پیالے سے ملتی ہے نمبر نائن فضا گھارٹ پارک فضا گھارٹ پارک منگورا کے آس پاس کا ایک تفریحی پارک ہے جو دریا سوات کے کنارے پر فضا گھارٹ میں واقع ہے یہ ایک پسندیدہ سیاتی مقام ہے جہاں آپ خوشگوار آب و ہوا کے ساتھ ساتھ متعدد روایتی کھانوں سے بھی لطفندوز ہو سکتے ہیں اس کی بنیادی خصوصیت سوات کے بہتے ہوئے میٹھے پانی کی ندی ہے نمبر ٹین مرغزار مرغزار سیدو شریف سے سولہ کلومیٹر دور واقع ہے یہ سوات کے سابق ولی کے وائٹ پیلس کے لیے مشہور ہے یہ انیس سو چالیس میں سوات کے پہلے بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا مرغزار ستہ سمندر سے سات ہزار فیٹ بلندی پر واقع ہے جو اب ایک سیاتی مقام ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اللہ حافظ